اسلام علیکم ویڈیو میں بات کریں گے بائیو 401 کے امپورٹنٹ ایم سی گیوز کے حوالے سے جو کہ فائنل ٹرم کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آپ نے ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھنا ہے یہ ویڈیو صرف ایم سی گیوز پر مشتمل ہے اور اس ویڈیو میں جتنے بھی ایم سی گیوز ہوں گے فل سالورڈ ہوں گے رائٹ سالورڈ ہوں گے اور جو ہمارے پاس سبجیکٹی پورشن ہوگی اس کی فائل ہوگی وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بنانے والا چھوٹی سی ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو مل جائیں گے اور اسی ویڈیو کے اندر پر ہوگی اور اس ویڈیو کے نیچے لنک جو ہے نیچے جو ڈسکریپشن ہے وہاں پر بھی اس ویڈیو کا لنک ہوگا وہاں پر آپ نے اس کو جا کر دیکھ لینا ہے وہاں پر آپ کو تھوڑا سا گائیڈ بھی کروں گا کہ آپ نے اس کا جو پیپر ہے وہ کس طرح کرنا ٹھیک ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس یہاں پر کوشن ہے مین اور میڈین اور سپیشل کیسے آف فیملی آف پیرامیٹر ناؤن ایس مین اور میڈین سپیشل کیسے آف پیرامیٹر فیملی کے ان کو کیا کہتے ہیں ان کو لوکل پیرامیٹرز کہتے ہیں اور ان کو کو ایک اور نام بھی دیا گیا اور وہ کونسا ہے لوکیشن پیرامیٹرز کا ٹھیک ہے یہ اگر اپ دونوں اس میں دیئے ہوئے ہوں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نال لوکل پیرامیٹر موبائل پیرامیٹرز ریسک پیرامیٹرز ہیں یہاں پر لوکیشن پیرامیٹرز کے نام سے نہیں ہے لوکل پیرامیٹرز ہی آئے گا ٹھیک ہے اس کا رائٹ آپشن لوکل پیرامیٹرز ہی آئے گا یہ اس کے question جو ہے ہے اس کے جو اوبجیکٹیوز یہ آپشنز بنے ہوئے ہیں یہ لگ الگ ہیں لیکن جو اس کا ڈا آپشن ہے وہ لوکل پالییٹرز یہ آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس کوششن نینکس کے انڈیپیننٹ آف سکیل آف میرمنٹ تو کونسی سکیل جو ہے وہ انڈیپیننٹ ہے وہ ہے کوئیفشینٹ آف ویرییشن نہ ویرییشن ہے نہ وہ کیفشینٹ ہے دونوں میلا کر رہیں دونوں ملا کر لکھیں تو کوئیفشینٹ آف بیریشن جو ہے وہ independent scale ہے میرے منٹ کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے the range of a list is if and only if all the data points in the list are range of a list is zero اگر تمام data جو وہ same ہو if only if all the data points in the list are equal یعنی range کیا ہوتی ہے range ہوتی ہے difference between the maximum value and the minimum value تو maximum minimum value ساری same ہو equal ہو تو range جو مار پاس zero آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ is independent scale of the measurement یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر اوپر coefficient تھا نیچے variation تھا لیکن یہاں پر dispersion standard deviation الگ الگ جو option دی ہوئے ہیں تو right option ہے coefficient of variation اس کے بعد ہے more events are set to be mutually exclusive if the events do not have any outcome in common دو events یا دو سے زیادہ events ہوں تو اگر ان کی کوئی بھی outcome common نہ ہو تو ہم ان کو mutually exclusive events کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے quantiles are more robust and less susceptible than mean quantiles mean سے کم robust اور less susceptible ہیں ٹھیک ہے یہ قویز جو ہے یہ پیچھلے mid term سے پیچھلے والا ہے لیکن ہمارا جو final term ہے اس میں سارے قویز آنے ہیں mid term سے لے کر final term تک جتنا ہے ساب portion آئے گا اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جو mid term کا syllabus ہے اسی کچھ زیادہ جو سرے بس ہے وہ final term میں بھی موجود ہے سیم وئی اور سیم وئی لیکچرز ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو جو ہے اس کے short لیکچرز میں بتایا ٹھیک ہے اگر کوئی event ہے جس کی outcome صرف ایک ہے تو اس event کمکہ کہتے ہیں simple event کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے array the quartiles are cut points that divides the value into four equal parts quartiles تین cut parts میں اگر تین اس کو cut کریں تین حصوں میں divide کریں تین اس کو cut لگائیں تو وہ چار equal parts میں تقسیم ہوتی ہے quartiles ٹھیک ہے اس کے بعد ہے departure from symmetry what is departure from the symmetry it is a skewness right option is one a جو ہمار پاس skewness box and physical plot is also sometimes called as box plot ٹھیک ہے اس کے بعد ہے the location parameter which helps us to determine the position of particular observations in the data are called major of position local parameter یہاں پر نہیں آئے گا یہاں پر major of position آئے گا یعنی ایسے location parameters نام انہوں نے دے دیا parameters کا کہ کون سے ہیں location parameters ہیں ٹھیک ہے ہم میں position major کرنے کے لیے help کرتے ہیں تو major of position کے لیے استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے the positive square root of the variance variance کا positive square root کیا ہوتا ہے standard deviation ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد relative frequency in population population میں relative frequency کیا ہے probability right option کیا ہے probability اس کا right option آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو کوئیز ہے مہار پاس وہ آپ کے سامنے ہے کہ statistics is the field of study that is concerned with statistics اس کے ساتھ concerned ہوتی ہے کہ statistics میں ہم data کو collect کرتے ہیں اس کے بعد اس کو organize کرتے ہیں اس کے بعد اس کو summarize کرتے ہیں تو اس کا right option کیا آئے گا all of these آئے گا ٹھیک ہے time نہیں تھا کہ اس کو میں جو ہے properly organize کر سکتا آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا آپ کو سمجھ لگتی جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے the use of tools for the data that is derived from biological sciences and medicine biological and chemical statistics تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں biological data کو کے بارے میں ہم information collect کرتے ہیں ٹھیک ہے biology data یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس the bio statistic methods were used in the initiate civilization like initiate room Greece initiate room آئے گا یہاں چائنا یہ all of these آئے گا ٹھیک ہے سب میں یہ جو مہتر تھا بائیو statistics کا وہ موجود تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ one of the earliest non demographic or biostatistics study was conducted by john grant john grant in nineteen جو سکسٹی سکسٹی ٹو میں اس نے کندیٹ کی تھی study ٹھیک ہے اس کے بعد ہے developed the tables to one of the onset has spread of bubonic pledge you john grant نے tables develop کیا تھے جس میں bubonic pledge جو ایک ڈزیز تھی اس کی سپریشن کس طرح ہوتی تھی وہ پیدا کس طرح ہوتی تھی وہ کہاں پر اس نے کی تھی لندن میں امریکہ لندن اس کا آئے گا ٹھیک ہے اس کا right option کیا ہے لندن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ famously known as father of modern statistical sciences اس سے پہلے ایک question یہاں پر میں نے آپ کو صحیح نہیں بتایا مجھے گلتی ہے لاکھے اس کے لئے معذرت اس کا جو right option ہے کہ the use of tools for the data that is drive from the statistical یہ اس کا right option آنا تھا ٹھیک ہے statistical اس کا right option آنا تھا statistical ٹھیک ہے sorry اس کے بعد ہمارے پاس question ہے کہ father of modern statistical sciences جو modern statistical sciences کا father وہ کون ہے وہ ہے sir رونالڈ اے فیشر ٹھیک ہے یہ آج کے لئے جو modern ہے اس کی father مانا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے application of bad statistics or genomics proteomics genetics تو اس کا جو right option ہے اس کا right option کیا ہے all of these ہے یعنی اس میں genomics بھی آئے گا proteomics بھی آئے گا جنائٹکس بھی آئے گا اس کے بعد ہے to understand god's thoughts we must study statistics for these are the measure of purpose یہاں پر یہ جو his آئے گا for these are the measure of his purpose ٹھیک ہے یہاں پر خالی جگ آنے تھی his purpose کے لئے یہ measure ہے ٹھیک ہے اس کے بعد example of continuous variable is height weight and circumference all of these تو continuous variable کو جو example ہیں وہ اس میں height بھی آتا ہے weight بھی آتا ہے اور circumference بھی آتا ہے تو right option اس کا کیا آئے گا all of these ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آج statistic یہ ایک descriptive major ہے computer from the data of the population growth and progress none of these تو اس کا جو right option ہے وہ none of these ہے جو اس کا صحیح option ہے وہ ہے sample جو اس میں دیا ہونا یہ لیکن لکھا ہے ٹھیک ہے sample اس کے بعد ہے parameter it is a descriptive major computer from the data of a population sample growth یہاں پر کیا آئے گا sample آئے گا ٹھیک ہے سوری یہاں پر جو statistic ہے نا statistic جب لفظ آئے تو یہ sample گزار کرتا ہے لیکن جب parameters آئے تو یہ population گزار کرتا ہے یہاں پر جس کا right option تھا وہ population ہے ٹھیک ہے a measure of central tendency is the measure which indicates where the data is the اس کا right option middle آئے گا یعنی central tendency central نام سے ذار ہوتا ہے central beach میں middle میں ٹھیک ہے وہاں پر جو indicate ہوتا ہے data ہوتا ہے اس کو indicate کرتی ٹھیک ہے the theory most commonly used measure of central tendency mean median and mood mean median and mood یہ انہوں نے دو option question کے ساتھ سے لکھے ہوئے تھے ساتھ میں mood آئے گا mean median and mood یہ نیچے option لکھے ہو تو made mood mood ٹھیک ہے the mood جو ہے وہ ٹھیک ہے here is the random sample size of 10 ages where یہاں پر جو collection اس کی کیا آئے گی write اس کا جو write option ہے وہ 36.6 آئے گا ٹھیک ہے اس کو simply ان کو plus کریں 10 پر divide کریں تو یہ 36.6 آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے n plus 1 over 2 is the formula یہ کس کا formula ہے تو یہ median کا formula نہ mean کا ہے نہ mood کا ہے یہ median کا formula ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ if all the values are different اگر تمام values مختلف ہوں تو mood نہیں ہوگا ٹھیک ہے mood نہیں ہوگا یہ مطلب values جو ہیں وہ different ہے تو mood نہیں ہوگا اس میں sometimes there are more than one one mood بہت وقت ایک سے زیادہ mood ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد descriptive value of for a population population جو descriptive value ہوتی ہے اس کو sample population یا parameter کہتے ہیں parameter اس کو کہتے ہیں population کے لیے parameter آئے گا اور sample کے لیے statistic آئے گا quantity variable quantity variable کیا ہے یہ write option ہے کا mean quantity variable mean ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے mean median or special case of family of parameter known as our location parameters local parameters location parameters جہاں پر جو ہے ہمارے پاس صحیح اس کا option ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے the other location parameters which help us to determine the position of a particular observation and our data are called the measure of a position اس کے بعد ہے these measure of position have helped us to divide the sample data into n equal parts or divide the probability distribution into contiguous intervals with equal probabilities are called یعنی یہ equal parts میں divide کرے پورے data کو ایک contiguous intervals میں اس جس کی probabilities بھی equal ہوں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں تو اس کو ہم quantize کہتے ہیں ٹھیک ہے نہ quantize کہتے ہیں نہ quality کہتے ہیں نہ quantity کہتے ہیں quantize کہتے ہیں cut points are also called as cut points کس میں ہوتے ہیں mean median mood میں نہیں ہوتے ہیں quantize میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے quantize میں cut points ہوتے ہیں اس کے بعد جو quantize ہیں وہ کس طرح ڈرنیٹ کے ہوتے ہیں تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے یہ qk ہوتا ہے qf ہوتا qf ہوتا ہے qf ہوتا ہے یہ ساتھ میں little بنا کر ساتھ سے جوڑے ہوتے ہیں مطلب جو k ہے وہ q کی power ہوگی ڈیوز ٹھیک ہے یہاں صحیح پر یہ صحیح نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ is defined as the extent to which the observation in the data set are spread away from the central values central values اگر data جو spread away کر دیتا ہے تو یہ کس کی definition ہے تو یہ dispersion کی ہے ٹھیک ہے dispersion ہوتا ہے اس کے بعد ہے major which are expressed in terms of the same unit as original data جیسا original data اسی طرح same units میں major کر کے لگا ہے data ہوتا اس کا ہم کہتے ہیں absolute major of dispersion ٹھیک ہے absolute یعنی رائٹ بالکل سیم جیسا کہ original data اس کے بعد ہے the departure from the symmetry departure from the symmetry جو ہوتی اس کا ہم کیا اس کا نام دیتے ہیں سکیونس کا نام دیتے ہیں سکیونس کا ہم ایس کے سے ڈیوائی ایس شو کرتے ہیں ایس کے سکیونس کو ڈی نوٹ کرتا ہے اس کے بعد ہے سکیونس is given as یعنی سکیونس کہاں given ہے کس نے دیتی سکیونس کرل پی ایرسن نے دیتی ایٹین فیٹی سیون سے اس کی جو پیدائش ہے اور نائنٹی تھرٹے سے اس کی وفا اس کے بعد ہے ثری ایکزیمیوٹک properties of probability تین ایکزیمیوٹک پروپرٹیز کانٹ وانس یہ ہیں ایکزیوم آف نون ایکٹیوٹی ایکزیوم آف ایگزیسٹیونس ایکزیوم آف ایڈیٹیونس یہ تینوں اس کے ازا شورٹ کوشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے باکس ان ویسکر پلالٹ is drawn by تو اس کا رائٹ اپشن کیا ہے قانٹرٹی ویریبل باکس ان ویسکر پلالٹ قانٹرٹی ویریبلز کے لیے ڈراؤ کیا جاتا ٹھیک ہے یہاں تاک جو قویز تیووکس تام ہوئے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو اس کا جو سبجیکٹی پورشن ہے جو اس کی فائل اب وہ مل جائے گی تو ویڈیو کا جو نیکس رنگ اس کو مست واش کی جی گا اس کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرس کرنا پڑے گا اور جو بیل آئیگن اس کو دبا دیں تاکہ آپ کو اس کا نوٹیفکیشن بھی دیں